اسلام علیکم ویوورز کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے دنک فیشنل سٹور سے وسیعی میں ایک دفعہ پھر بریزے ٹو پیسز آرٹیکلز کے ساتھ لیکن ویڈیو کے سٹارٹ میں ذرا میں بتا دوں کہ یہ آرٹیکل وہ بریزے ٹو پیسز نہیں ہیں کرنڈی کے جو آپ پہلے ہمارے آرٹیکلز دیکھ رہے تھے اس سے پہلے ہماری ویڈیوز میں جو ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ والے آرٹیکلز ہیں یہ وہ نہیں ہے میں پہلے بتا دوں یہ ہیوی لی امرائیڈڈ بریزے آرٹیکلز ہیں کرنڈی کے اوپر یہ اس کی امرائیڈری میں ذرا آپ کو تسلی سے دکھا دوں اور تسلی سے اس لیے بھی کہ کئی لوگوں کی پہلے کمپلین آئی کہ بھائی آپ بہت تیز جلدی جلدی آرٹیکلز دکھاتی ہیں گلہ دامن ہم اس کو اپنے زبان میں کہتے ہیں گلہ دامن کی امرائیڈری ہیوی امرائیڈری اس کے بازو سیپرٹ ہوں گے اور جو فرنٹ ہے وہ ہیوی امرائیڈٹ آپ کو دکھایا جائے گا یہ سلیو ہے سلیو کے اوپر آپ یہ دیکھنے امرائیڈری ٹھیک ہو گیا یہ ڈائٹ ٹراؤزر ہو گیا اور یہ اس کی بیک ہے یہ دیکھیں اب اس کی بیک آپ کے سامنے اوپن ہوگی بیک بھی اسی دریقے سے ہیوی امرائیڈری ہوگی ریٹ ٹوئنٹی ٹو ہنڈری اس کا نہیں ہوگا ریٹ اس کا انکریز ہوگا ڈیفینیٹلی لیکن ریٹ انکریز مجھے پتہ ہے کہ جب آپ لوگ یہ کوالٹی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بھائی وجہ کیا ہے انکریز کی اور ڈیزائننگ بہت زیادہ ہے ہم نے کوشش کر کے پندرہ بیس ڈیزائن سامنے لائے اس کے علاوہ بہت سی ڈیزائننگ اس میں لیمٹیڈ ایڈیشن ہوتا بہت ہی ہیوی امرائیڈڈ بلیک ایڈیشن اور یہ امرائیڈری چیک کریں یہ اس کا دامن اور یہاں سے اس کی فل لوگ ٹھیک ہے اب اس کا اس کے سلیوز یہاں سے اب آپ دیکھ رہیں گے اس کے سلیوز یہ سلیوز ہیں یہ بارڈر ہوگا ہماری وہ بہنیں جو ذرا تھوڑی ہیوی ہیں وہ مائے بہنیں ان کے لیے بھی ایزی لی یہ بن جائے گا کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہوگی آج پھر میں بہت کوشش کر کے سکون سے سلو سلو بول رہا ہوں یہ لیں جی یہ اس کا اس کی بیک ہوگی اچھا میں پھر بتا دوں کہ یہ وہ ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ والے نہیں ہیں ان کی پرائیس یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ہیوی امرائیڈٹ کرنڈی کے پیور ونٹر کے آرٹیکلز اور خوبصورتی آپ کے سامنے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا یہ لیکھ لیں جی ڈیزائننگ ساری میری ذاتی طور پر مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ اس کی نیک اس کا آپ کو دامن دکھاتی ہے یہ لیں جی بہت ہی خوبصورت قسم کے آرٹیکلز امرائیڈری کی نیٹنس آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ ایک سلیو کا حصہ سلیو بھی امرائیڈڈ یہ بیک کا حصہ دیکھیں گے کئی لوگوں کی کمپلینٹی وسیم بھائی بہت تیز بولے لاس ویڈیو کے اندر تو وسیم بھائی اپنے آپ کو روک روک کے بول رہی ہیں ٹھیک ہے یہ لیں جی آرٹیکل پورا ہوا لیمیٹڈ ایڈیشن ہے ڈیمانڈ کے اوپر اگر بنوانا ہوا تب تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا اچھا کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں وہ سیم بھی ڈیمانڈ پر بنوا دے اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جی کل دے دیں اب وہ کل تو اتنی جلدی تو بھائی پاکستان میں کون سا کام ہوتا ہے ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا لیں جی ایک اور آرٹیکل آپ کے سامنے زبردست قسم کا آرٹیکل ہے یہ یہ لیں جی ابھی یہ بلیک پہ ہو کے گیا ہے ٹھیک ہے بلیک پہ یہی آرٹیکل ہو کے گیا ہے اب بلو پہ آ گیا یہ اس کے بیک ہو گئی اور دوسرا حصہ بھی سلیف کا ٹھیک ہے اور یہ اس کا ڈائٹ ٹراؤزر ہو گیا پرائس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اس کی پرائس کیا ہونے والی ہے پرائس اس کی ہے جی ٹوینٹی سیک سنڈرٹین فیفٹی روپیز چھبیس سو پچاس روپے پرائس ہوگی ڈیلیوری ہم فری رکھتے ہیں ایڈوانس پیمنٹ والوں کے لیے لیں جی یہ اس کی ایمبرائیٹری ذرا آپ چیک کر لیں مسٹرڈ کلر کے اندر خوبصورت قسم کا آرٹیکل اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو فل لک آئے گی کہ کوئی جگہ چھوڑ ہی نہیں گئی جہاں پر کوئی ہم لوکل زبان میں کہتے ہیں پھول بوٹے نہ ڈالے گئی ہوں یہ نجی یہ اس کا سلیو ہو گئے اور یہ سلیو ہو گئے اور پہلے اس کا اس کی بیک دی بیک بھی کہتے ہیں دامن ایمبرائیٹ اور بیک بیک بوٹی ایمبرائیٹ سلیو بھی ایمبرائیٹ ہے اور ان کے ساتھ بھی بازو پہ ایمبرائیٹری ہوئی ہے کف کی جگہ پہ تمام آرٹیکلز جو آپ کو میں بتا رہا ہوں ٹوینٹی سیک سنڈرٹین فیفٹی روپیز ایڈوانس پیمنٹ پہ کوئی ڈیلیوری چارجز نہیں ہے اور کیش آن ڈیلیوری پہ جو مانگواتا ہے ان کو سور پہ ڈیلیوری چارجز پے کرنے پڑتے ہیں اس کی پرائیس چھبیس سو پچاس روپے ہوگی ہیوی ایمبرائیٹ پیور ونٹر کرنڈی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے سلیوز ہوگے اور بیک ہوگی ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ایمبرائیٹ ابھی آپ کے سامنے سلیوز آ جائیں گی یہ سلیوز ہوگے ایمبرائیٹ میں قریب سے پھر بار بار دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کی نیک لائن ہوگی یہ بریزے کے آرٹیکلز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بریزے کرنڈی کے اوپر بنے وے لوگوں کو سردیوں میں سخت قسم کے پسند ہوتے ہیں یہ آرٹیکل یوکے کینیڈا وغیرہ میں تو بہت زیادہ ڈیمانڈ رہتی ہے ان کی پاکستان میں جہاں پر بھی سردیوں کے آرٹیکل پہنے جاتے ہیں ایمبرائیٹ فینسی آرٹیکلز وہاں پر یہ بہت زیادہ ڈیوز ہوتے ہیں یہ لے جی جن کو ہول سیل پہ چاہیے اس کی ذرا نیک لائن بھی دکھا دیتے ہیں جن کو سوری نیک لائن کرو ان کا دامن بھی دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جن کو ہول سیل پہ چاہیے وہ ہم سے ورس اپ پہ رابطہ کر لیں ہول سیل کی پرائیس یہ نہیں ہے یہ صرف اور صرف کون سی پرائیس ہے آپ کو ہم لوگ جو کوٹ کر رہے ہیں یہ سنگل سوٹ کی پرائیس ہوتی ہے جو بھلک میں دس بیس کا بندل بائے کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے ورس اپ پہ رابطہ کر لیں اچھا میں کچھ چیزیں ابھی بھی کلیئر کر دوں جو بندل کے بائیرز ہوتی ہیں وہ کائنڈلی دس آرٹیکلز اگر ان کو چاہیے تو پھر سیلیکٹ پندرہ بیس پچیس تیس کیا کریں پندرہ کیا کریں سولہ کیا کریں سترہ کیا کریں یہ لیں جی امبرائیڈری چیک کرنے ہیوی امبرائیڈڈ ہے تمام اور خوبصورتی سے ڈیزائنڈ ہے اچھا پندرہ بیس پندرہ یا سولہ سیلیکٹ کرنے کی وجہ یہ ہوتی کہ دیکھیں آرٹیکلز جتنی دیر میں تیار ہوتے ہیں اتنی دیر میں کہتے ہیں کوئی آرٹیکل ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا تیار ہو جاتا ہے تو کئی دفعہ ہوتا ہے پرابلم ہم تو آپ اگر آپ نے پندرہ آرٹیکل کیا ان میں سے آپ کہہ دیں دس بھیج دیں تو یہ ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے دس سیلیکٹ کر کے ہم سے کہنا کہ جی وہی بیجیں دیکھیں ہم نے تمام کسٹمرز کو پورا کرنا ہوتا ہے تو ہول سیل کے کسٹمرز تو چوائس کر سکتی ہیں یعنی وہ تو کہہ سکتے کہ جی پندرہ میں سے کوئی سے بھی دس آگے ہم نے تو سیلی کرنے لیکن جو کنزیومر ہوتا ہے جو ہم سے ایک سوٹ بائے کرتا ہے اپنے پہننے کے لیے ان کے لیے پرابلم ہے کہ وہ ایک ایک سوٹ زیادہ تر نارملی سیلیکٹ کرتے ہیں ان کو پسند اور نارملی شاپ پہ آپ کو بتا ہے لیڈیز کو پسند سوٹ کس طرح آتا ہے کہ جی بڑی مشکل ہوتا ہے کوئی ایک سوٹ انہوں نے سیلیکٹ کیا ہوتا ہے اور اگر وہ سوٹ ان کو نہ ملے تو پھر ذرا مسئلہ ہے تو ہم لوگوں کے لیے پرالٹی ہوتی ہے کہ جی جنہوں نے اپنے پہننے کے لیے سوٹ لیے تو ہم ان کو پروائیٹ کر دے تو ہول سیل کے کسٹرمن نے تو کیونکہ سیل کرنا دے تو وہ پندرہ آرٹیکل سیلیکٹ کر ان میں سے دس بھیج دی ہے جنگے کوئی ٹینشن نہیں ہے پرائس ایک دا میں سنگل سوٹ کی بتا دیتا ہوں دوبارہ سے پرائس ہوگی جی چھبیس سو پچاس روپے بڑا کمال قسم کا آرٹیکل اوپن جننے والے چھبیس سو پچاس روپے پرائس ہوگی ڈیلیوری فری ہے اگر آپ ایڈوانس پیمنٹ کر دیتے ہیں اس کی ذرا اس کا ذرا دامند تھوڑا چا اور اوپر کر دیں یہ نہیں جی امبرائیٹری بہت کمال ہے اس کی اب آپ خود سوچ لیں مشین پہ اس کے سٹچ ہی کتنے لگے ہوں گے یہ اب آپ خود سوچ لیں اچھا بریزے کے آرٹیکلز کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ اس کی امبرائیٹری کے سٹچ نہیں جی یہ اس کا اس کی بیک آگئی اب اس کی سلیپ بھی آجیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ اس کا ڈائٹ ٹراؤزر آگیا پھر بتا دو ٹو پیس کے آرٹیکل ہیں یہ تھری پیس کے آرٹیکل نہیں ہے پرائس چھبیس سو پچاس روپے ہوگی ایڈوانس پیمنٹ پہ کوئی ڈیلیوری چارجز نہیں اور جو ہمارے بہن بھئی ہوں گے کیش ڈیلیوری بارے ان سے سو روپے ڈیلیوری چارجز لیے جائیں گے یعنی ان کا جو سی او ڈی کا بل بنے گا وہ ستائیس سو پچاس روپے بنے گا بہت ہی زبردست قسم کا آرٹیکل ایمبرائیٹری چیک کر لیں ان آرٹیکلز کو کائنڈی ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ روپیز والے آرٹیکلز کے ساتھ مکس مت کیجئے گا یہ وہ آرٹیکل نہیں ہے ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ روپیز والے جو آرٹیکلز ہیں وہ ہماری سب سے زیادہ سیل ہونے والی آئٹم ضرور ہے کیونکہ پرائیس اور اس کی ایمبرائیٹری وغیرہ کمال ہے ہمیں پتہ ہے لیکن ساتھ ساتھ ورائیٹی چینج ہوتی ہے تو یہ ورائیٹی وہ نہیں ہے بریزے ٹو پی سیز ہی ہیں یہ بھی لیکن یہ ان کو ہم کہتے ہیں گلہ دامن ٹھیک ہے گلہ دامن اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو ان میں نارملی گلہ دامن والے آرٹیکل آتے ہیں آل آور کے کمی آتے ہیں سیکنڈ اس کو ہم لوگ اس لیے بھی کہتے ہیں یہ بھی بہت کمال کا آرٹیکل اس کی میں ایمبرائیٹری ذرا چیک کراتا ہوں آپ کو ہاں اس کے سلیو اس کے ساتھ ہی ہے ٹھیک ہے ایمبرائیٹری آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے اس کے سلیو اس کے ساتھ ہی ہے یہ بیکنڈ سلیو ہو گئے ٹھیک ہو گیا اور اس کا ڈائٹ ڈراؤزر آرٹیکل یہ بھی کمال کا ہے زبردست قسم کا آرٹیکل اور ایک اور چیز میں بتا دوں کہ یہ ٹوئنٹی ٹو ہنڈڈ روپیز وادے آرٹیکل نہیں ہے پرائیس پھر بتا دیتا ہوں چھبیس سو پچاس روپے پرائیس ڈیلیوری فری اگر ایڈوانس پیمنٹ کریں گے سی او ڈی کے اوپر سو روپے ڈیلیوری چارجز چارج ہوں گے یہ لے جی ایک اور آرٹیکل اس کا بھی دامن آپ کو دکھا دیتے ہیں ہیوی ایمبرائیٹڈ ہیں اور آج بڑی مشکلوں سے اپنے آپ کو روک روک کے میں بہت ہی تسلی سے آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں اس کی ایمبرائیٹری قریب سے بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ سلیف کے اوپر جو بارڈر آئے گا سی او ڈی کے کسٹمرز کو ہنڈرڈ روپیس ڈیلیوری چارجز پی کرنے ہوں گے اچھا ایک چیز اور کئی کسٹمر کہتے ہیں بھائی اگر ہم سکیشن ڈیلیوری پہ پانچ آرٹیکل ملائیں منگا گے تو کیا ہمیں پانچ سو روپے ڈیلیوری پی کرنے پڑی گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک سوٹ منگائیں گے سو روپے دو سوٹ منگوائیں گے دو سو روپے تین سوٹ منگوائیں گے پھر بھی دو سو روپے چار سوٹ منگوائیں گے پھر بھی دو سو روپے پانچ منگوائیں چھے منگوائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر دو سو سے اوپر ڈیلیوری چارجز انکریز نہیں ہوگی ایک سوٹ کی سو دو سوٹ ہوگی دو سو اور دو کے بعد کوئی ڈیلیوری چارجز انکریز نہیں ہوں گے اچھا ایک چیز ہوگی ہول سیل کے کسٹمرز کہیں دفعہ ہم سے کہتے ہیں بھائی آپ نے ویڈیو میں ڈیلیوری فری کیوئی تھی ہم پیپ سے دے رہے ہیں ایڈوانس ہمیں کیونی ڈیلیوری فری دے رہے ہیں تو بھائی بڑی دھیان سے بات سنیں دیکھیں ہول سیل کے کسٹمرز کو اپنی کاسٹ کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے دکانداری ہے تو جب وہ ان کو ہم پرائس بتاتے دیکھ تو ان کو پرائس بندل کی ملتی ہے اور ان کو ہم ساتھ ساتھ ہر چیز کی قیمت دھیان سے بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کو جو پرائس مل رہے ہیں اس میں سوٹ کتنے کا ہے اس میں ڈیلیوری کا خرچہ کتنے کا ہے ہر چیز ہم ان کو بتا دیتے ہیں کیونکہ دیکھیں ڈیلیوری فری ریٹیل کے کسٹمرز کو سنگل سوٹ کے کسٹمرز کو فری کر دیتے ہیں پر ان کو جب فری کرتے ہیں ڈیلیوری وہ یاد رکے دنیا میں کوئی چیز فری تو ہوتی نہیں ہے ہم اس کو بیئر کر رہے ہوتے ڈیلیوری چارجز آ تو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم تو پے کر رہے ہیں تو پھر جب ہم وہ پے کر رہے ہیں تو جو کنزیومر ہیں نارملی انہیں نہیں سمجھ آتی کہ بھائی ڈیلیوری کا خرچہ کیا لیکن اگر آپ سیلر ہیں آپ کو بندلز چاہیے تو پھر آپ کو یہ باتیں بھی سمجھ آنی چاہیے کہ بھی بندلز کے اوپر ڈیلیوری کا خرچہ کیا ہوتا ہے لے جی کور آرٹیکل زبردست قسم کا محرون کلر کے اندر یہ اس کا دامن آرٹیکل ایک سے بڑھ کے ایک ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ میکسیمم آرٹیکل دکھانے میرے خواہدے پندرہ سولہ آرٹیکل اس دوقت دکھائے گئے ہیں اس کے علاوہ کوئی میرے خواہدے تیس ایک آرٹیکل ہو رہے ہیں لیکن اب تیس آرٹیکل دکھانے اور دکھانے کے لیے اور ٹائم لگے گا اس لیے ہم لوگوں نے لیمیٹیڈ آرٹیکلز ابھی دکھائے یہ نہیں یہ اس کے سلیوز سوری یہ سلیوز اور وہ اس کے بیک ہے اور یہ اس کا ڈائٹ راؤز ہے لے جی نیکس آرٹیکل اس کے بعد تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ایک دو چیزوں اور کی لیں جی یہ آرٹیکل آ گیا یہ نیک ہو گئی یہ اس کا دامن ہو گیا پنک سا شیڈ ہے پنک پیچ سا شیڈ ہے سوری بی بی پنک کہلے یا پیچ کلر کہلے پیچ کلر ہے جیسے یہ بی بی پنک نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو آرٹیکل کمال قسم کے آپ نے سارے کے سارے دیکھ لیے پرائیس لاس میں میں پھر ایک دفعہ بتا دوں پرائیس کیا ہے چھبیس سو پچاس روپے پرائیس ان آرٹیکلز کی یہ بائیس سو والے نہیں تھے بائیس سو والوں کی ویڈیو انشاءاللہ صبح اپلوڈ ہوگی اور کہتی ہیں یہ آپ کے لیے ایک اور چیز نومبر ختم ہو رہا ہے یعنی ختم سے مراد اینڈ پہ آ گیا اور بن سعید نیکسٹ والیم آ چکے کونٹیٹی آپ کے سامنے ہر دیزائن میں پڑی ہوئی ہے کچھ یہاں لگی ہے کچھ بیک اینڈ پہ لگی ہوئی ہے نیکس والیم آ چکے ہے لاس والیم جو چل رہا تھا وہ ابھی تھوڑا بہت موجود ہے یہ نیکس والیم کی انشاءاللہ انقریب ویڈیو لگ جائے گی الحمرا مرینہ یہی ہے جو اب اینڈ ہو رہا ہے تو اپنے آرڈرز نئے والے کے جن کو بغیر دیکھے چاہیے وہ تو نئے والے والیم کے کردے جن کو آرٹیکلز کے بن سعید خدر کے ڈیزائن چاہیے ان قریب ہم کوشش کریں گے ان کے ڈیزائن آپ کو پروائیڈ کر دی جائیں تو اپنا بہت سا خیال رکھیں اور کیا کہتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ